مورننگ و سب بخیر میرے عزیز طلباء و طالبات آپ سب ہی اللہ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے بچوں آج کے اس ویڈیو میں میں نویں جماعت سبق نمبر آٹھ احسان کا بدلہ احسان جس کے مسننفے ڈائیٹر ہیں ڈاکٹر زاکر حسین بچوں ہم نے اس سے پہلے ڈاکٹر زاکر حسین کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ جانکاریاں لے چکے ہیں ہم نے آپ کو گروپ پر ڈاکٹر زاکر حسین سے تعلق چند سوالات بھی ارسال کر چکے تھے جن کا جواب ہمیں بہت کم بچے دے پائے ہیں میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی بچے کلاس نائنٹھ میں ہیں سبھی کے سبھی سوال کا جواب دیں اب آتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں احسان کا بدلہ احسان ہے جس کے رائٹر جناب ڈاکٹر زاکر حسین ہے انہوں نے کیا لکھا تو چلیئے ایسٹارٹ کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت تینوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے اور داغہ فریب بہت ہی کم تھا داغہ بولتے ہیں دھوکے بازی کو ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا اور جو جس کا حق ہوتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا ان دنوں ایک شہر تھا عادل آباد شہر کا نام کیا تھا عادل آباد اس عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا دور دور کے ملکوں سے اس کا لیندین تھا اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر ایک عرب سے خریدا تھا یعنی ایک عربی سے خریدا تھا ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکاندار تجارت کے غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے چھ آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا چھ آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا اس نے ان پر چھ آدمیوں نے پیچھے سے جو حملہ کیا تو ان کے دو ایک وار تو خالی دیئے لیکن جب دیکھا کہ وہ اچھے ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں اب ظاہر سی بات ہے چھ آدمی اور یہ اکیلے تو ظاہر سی بات ہے بچوں کہ جہاں پر ایک اکیلا تنہا کوئی انسان ہو اور پیچھے سے اس کو پر دس پانچ آدمی اگر بھیڑ جائے تو اکیلا چاہے کتنا بھی طاقتور ہو بہت مشکل ہوتی ہے اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا لیکن ڈاکووں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دی اب تو عجیب حال تھا سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گوج رہا تھا سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام موصل کرا دیئے کچھ دیرے بعد ڈاکووں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے گھوڑا دکاندار کی جان پچا کر اسے گھر لے آیا اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسانیات تھا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اتنا تیز وہ گھوڑا دوڑا اتنا تیز دوڑا کہ اس کے پیچھے جو دشمن تھے وہ سب پیچھے کے پیچھے رہ گئے اور دوڑنے کی وجہ سے اس گھوڑے کے چاروں ٹانگ بیکار ہو گئے کی دیکھ بھال کرنے والے جو ہوتے ہیں اسی کو سائس کہا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں چنانچہ اس نے سائس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح شام اچھے سیر دانہ دیا جائے اور اس سے چھے سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے لیکن سائس نے اس حکم پر عمل نہ کیا وہ روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا یہی نہیں بلکہ ایک رضو سے پاہچ اور اندھا سمجھ کر اسطبل سے نکال دیا اسطبل بولتے گھوڑے کی رہنے کی جگہ کو بے چارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا باری شہر تفان میں باہر کھڑا رہا جب صبح ہوئی تو جونگ تونگ کر کے وہاں سے چل دیا اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد تھی اور ایک بڑا مندیر ان میں نیک ہندو اور مسلمان آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے عبادت کرتے اور خدا کو یاد کرتے تھے مندیر اور مسجد کے بیچ ایک بہت اونچا مکان تھا اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹہ لٹکا ہوا تھا اور اس میں ایک لمبی سی رسی بدھی ہوئی تھی اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا رسی پکڑ کر کھینچتا یہ گھنٹہ اس زور سے بچتا کہ شارع شہر کو خبر ہو جاتی گھنٹے کے بچتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کے فریاد سن کر انصاف کرتے یعنی کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ عادل آباد جو شہر تھا وہاں ایک مسجد اور مندر بھی تھی وہاں نیک لوگ جایا کرتے تھے عبادت کے لیے اور مندر کے ایک کمرے میں ایک بڑا سا گھنٹہ بھی لگا ہوا تھا اور وہ گھنٹہ اس لیے تھا کہ کسی کے ساتھ اگر نہ انصافی ہو تو لوگ ہو یا کوئی بھی ہو وہاں پہنچ کر کے اس گھنٹے کو بجاتا زور سے تسارے آدل لوگ یعنی انصافور انسان لوگ سب وہاں پہنچ کر کے انصاف کرتے ہیں اتفاق کی بات کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں گھوڑا سیدھا گھر میں گز گیا بیچ میں رسی تھی یہ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر موہ چلاتا تھا یعنی بھوک اتنی لگی ہوئی تھی گھوڑے کو کہ ہر چیز کو یہ کھانا چاہتا تھا یہ تو اندھا تھا رسی جو اس کے بدن سے لگی تو وہ اس کو چبانے لگا رسی زور رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹہ بجا مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے پجاری مندر میں پجا کر رہے تھے گھنٹہ جو بجا تو سب چوک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے اس گھر میں آ کر جمع ہو گئے شہر کے پنچ بھی آگئے پنچوں نے پوچھا یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے لوگوں نے بتایا یہ فلاں تاجر کا ہے یعنی بیجنس مین کا اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے پنچوں نے تاجر کو بلوائیا ایک طرف اندھا گھوڑا تھا اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا دوسری طرف تاجر کھڑا تھا شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی تھی پنچوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تم آدمی ہو جائے جانور یہ جانور ہے آدمی سے اچھا تو جانور نہیں ہے ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدل احسان سمجھا جاتا ہے تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اس کی آنکھوں سے آسو نکل پڑے بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اس کا موہ چومہ اور کہا میرا قصور معاف کرو یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا پھر اس کے لئے ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا تو بچوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انسان اور جانور کی فطرت ہوا کرتی ہے لوگوں آپ جانور سے بھی محبت کریں سائس نے اس کے ساتھ نائی انصافی کی کچھ لفاظ ہیں اس کے معنی یہ دیکھ لیں فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ تجارت کا مطلب ہوتا ہے کاروبار بیوپار گھرز کا مطلب ہوتا ہے مقصد مطلب اور سائس یعنی گھوڑے کو دیکھ بھال کرنے والا اپاہچ جسمانی طور پر بیکار ناکارہ استبل جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں تاجیت تجارت کرنے والا کاروباری احسان نیکی بھلائی اچھا سلو تو بچوں یہ رہی آج کا سبق اب اس کو اچھی طریقے سے آپ اپنے کوپیم نوٹ کریں اور ارسال کریں